امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے یہ آگ کی وضعہ ہماری مدر بھی چھ ماہ ہے چھپن ساکھ چھوڑنے چاہتے ہیں بڑے شاہ زور اللہ اپر قبیرہ حسن علی علیہ السلام نے آپ کا نام شبید رکھا امام حسن کا نام شبید رکھا لیکن میں لیاکہ علیہ السلام نے شبر کا نام امام حسن رکھ دیا اور شبید کا نام امام حسین رکھ دیا اور یہ دونوں جنتی نام ہیں اس سے پہلے قرور زمین پر کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسن نام نامی کوئے مصر بن سال مصرکات قیامت سے پہلے یہ نام بھی محمد مسلم یہ نہیں لیتا کسی کا جب یہ نام رکھ دیا امام حسن علیہ السلام جہاں حسین فرما ہوتے تھے اگر تاریخ کمرہ ہوتا تھا تو آدم یہ چہرہ نمٹ سے نورانی شوائن ہی کرتے ہیں وہ کمرہ گوشن ہو جاتا ہے حسن بن حسن کا سیکہ ہے حسین بھی حسن کا سیکہ ہے اتنے حسین و جمیل تھے کتیرے سے نورانی کی ان نے نکلا کر رہا ہے اس میں صدا نے اپنا نام حسین رکھتا اور نبیل اسلام نے اپنا لوابِ دہن آپ کے گوہ میں ڈالنے کی بھی اور یہ بڑے خوشنصیب ہیں کہ ان کے دائیں کان میں ازان بھی نبیل اسلام نے پڑھی ہے اور بائیں کان میں تقدیر بھی نہ نا جانے پڑھی کتنا مقام ہے کتنی شان ہے اور اسی وقت مشکاہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم جمیل امین نے آکے خبر دے دیئے جاں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اُمَّتِ سَتَّقْتِ رُمِنِ بِنِ حَازَا آپ کی امت آپ کے سناسے پر شہد دلے گی اور کربہ کلابی جگہ سے وہ صرف ممتی پر سکار گئی ہیں میں قربان جاؤں سکار کی دیرنے بہت پار سکار نے ممتی سیدہ کم سلمہ سلمہ علیہ وسلم کہو دی پتا تھا ہی اس وقت مجمول ہوں گی رمایہ جی یہ ممتی راکل ہو جا بھی یہ خون بن جائے گی تو سمجھنا میرا نواسہ ایمان آسان کو شہد کر دیا گیا مجھے ان لوگوں کی حقوں میں بڑی خیرانی ہوتی ہے دیکھو جی یہ نبی کو بھی مشکر کشاب مانتے ہیں علی کو بھی مشکر کشاب مانتے ہیں میں ہموں نہیں کہتے ہیں اللہ کا قرآن کر دیا اس کے سمندر میں دو تلگا کے دیکھ لو اور قرآن نے خود فرمایا ہے پس تلی شہرِ خدا کے بارے میں کہ وہ ہوا ولی اکل اومن علی جو ہیں وہ ہار ایمان والے کی مددگار ہیں بات یہ ہے میں کی بات پر یہ ہے کہ مشکل کشاب مانتے ہیں پر خود مشکل بہت کام ہے اگر آپ جائے تو اس کو مشکل سمجھ کر دیئے ہیں آپ کو ان کے ساتھ دیتا ہے یہ آپ کا پورا جسم ہے نہیں یہ جو ناحن ہے نا آپ کے یہ مشکل کشاب ہے پورے جسم کو کھجلاؤ ان کے ساتھ جہاں ہار میں کھجلائیں گے لیکن ان کو کبھی خالش نہیں ہوگی میں اکڑی دلی دے رہا ہوں ناحن کو کبھی خالش ہے نہیں ہوگی پورے جسم کو کھجلائیں گے لیکن ان کے اوپر یہ خالش کی مشکل نہیں آئے گی اور کتنی لنگ بازو ہے آگے ہاتھ ہیں اور اینڈ پر ہیں یہ پتہ جاں گا مشکل کشابیش آباد میں آتے ہیں یہ جو خرفا کی ترطیب ہے یہ بھی بدل آ رہی ہیں لیکن اکل سریم ان کے یہ بدلیں گے اور اگر مشکل آگے جائے تو مشکل کو مشکل سمجھ کر دیئے ہیں کیونکہ وہاں وہ کرب و بلا میں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے استقامت دکھانے گئے تھے کرامت دکھانے ہوتی ہی فراد کو حکم دیتے ہیں پانی میں چل کے آجاتا دریا اسمائیل ریول اللہ علیہ السلام یہ نہیں ہے رکھ لیں تو آپے زمزم کا چشمہ نکل سکتا ہے تو میرے محبوب سربڑے کائنات کے نواسہ پانی کو حکم دیتے ہیں پانی چل کے قدب ہوسی کو نہ آجاتا لیکن وہاں کرامت دکھانا مقصد نہیں تھا استقامت دکھانا مقصد اور پرائیہ درہا روح اور بیان کی چلتی جلد ہے صفحہ چار سو ساتھ ہے میرے آقا قریب وہ انجر و نقیم دنیا باہر پیپر پہلے یہ اٹھ کر رہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممات اللہ خبی آلی محمد مات مومنم و ممات اللہ آلی خبی آلی محمد مات شہیدہ جو میرے آلی بیعتِ دہار کی محبت میں مرا وہ ایمان کی دور ساتھ لے کر گیا جو میرے آلی بیعتِ دہار کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت لے کر گیا اور اگلا حساب سنگی و ممات اللہ بغتی آلی محمد ماتا کافیرہ جو آلی محمد یا بغت مرا کافر پہلے ہو ہوگا مرے کا بعد میں وہ کافر ہو کر اس دنیا سے جائے اللہ حبار قریبہ کیا شان ہے بیان ہے آئیے علامہ آفت اپنے قصیب کو یہ بیلی بڑا مانتے ہیں کہتے ہیں مارے بہت دوست ہیں اور میں نے کہا تمہیں عظم نہیں آنے ہو ہم ہم نہیں بھی بڑھ پڑھنا ہوں اب بتایا اب ہم نہایا یہ علامہ آفت اپنے قصیب کی شور آفات اس کی آٹھ بھی جلد ہے ایسا ہوا دوست پانچ ہے آفت اپنے قصیب وادنکر کرتے ہیں کہ نبی اللہ السلام نے فرمایا جس نے میرے نمازوں سے محبت کی اس نے محسوس جس نے میرے محسوس سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ دشمنی کی جس نے میرے نمازوں سے صلا کی اس نے میرے ساتھ صلا کی جنہوں نے میرے نمازوں کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی جس نے میرے نمازوں کو غزب نہ کیا اس نے مجھے غزب نہ کیا جس نے مجھے غزب نہ کیا اس نے خدا کو غزب نہ کیا جس نے خدا کو غزب نہ کیا اس کا ٹھکانہ جرنم ہے یہ بڑی لبی حدیث علامہ آفد اپنے کثیر جنہوں نے تفسیریں کثیر بھی کیے وہ البدایہ منہ آیا کی آٹھ میر سفہ دو سو پانچ اپر پر آتی میں تو اس کا ہی ترمہ رکھتا ہوں ایک قونین میں بلاند ہے ردبہ حسین کا فرش زمی سے عرش تک شہرہ حسین کا بے مثل ہے جہاں میں کنبا حسین کا کیوں کہ سلطان تو جہاں ہے نانا حسین کا سلطان تو جہاں ہے نانا حسین کا بے مثل ہے جہاں میں اور یہ اہل سمد زمان زمان کے عقیدہ کی برحق ہونے کی دلیل ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس جس کو جو بھی مقام ملے وہ میرے آقا کی وجہ سے ملے وہ یہ کہے کہ نعوذ اللہ جو بے لے امیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطیلہ لے وہ ادھر اور ادھر چلے جس طریبا وہ اپنا ٹھکانا دونڈ رہے چلنم میں اللہ تعالیٰ کے جو تمام فرشتے ہیں وہ مصوم ہیں مصوم عنہ خطا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مادے ہی رکھا عطا کرنے پر جس کو ملے جو ملے جتنا رتبہ ملے وہ اللہ کے محبوب کی وجہ سے ملے امام حسین علیہ السلام کا مقام اس لیے قائدات مرانتے ہیں کہ نانا جان ملے آتا ہے یہ جس پتا دی اللہ حبہ قبیرہ سیدنا پھروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے کہ آپ دماتے علی المرتضی صحیح نا فروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ خطون جنت کہ بطر سے جو آپ کی بیٹی ہے کہ امیں کلسون ان سے نکا ہوئے فروکی آدم کا اور ان سے ایک بیٹی اززیاد بھی پیدا ہوئے ایک بیٹی اززرکیہ بھی ہے علی اللہ علیہ السلام کے اولاد کے نانا نبی اللہ علیہ السلام ہیں اور فروکی آدم کہ بچوں کے نانا علی اللہ علیہ السلام جو میں کیا پتا ہوئے یہ سلسلہ بڑا عظیم ہے سیدنا پھروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ ان کو انہیں دیکھا امام حسین علیہ السلام سرکار کی کنم پر بیٹھے آپ دیکھ کر مسکرہ پڑے فرمایا نیم اور مرکب کتنی پیانی سواری ہے سرکار مسکرہ پڑے فرمایا بار نیم اور راکب سوار بھی تو بڑا بیٹھا ہے سوار بھی تو بڑا عظیم ہے سیدنا پھروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ سیدنا پھروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ علام حافظ ابن حاجر اسکلانی اپنی شورہ بکتاب آل اصحابہ میں رواس پتہ کرتے ہیں سیدنا پھروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ فرمادے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے کانوں سے سنا امام حسین علیہ السلام کے بھی چھوٹے سے ہیں ربی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور اپنے قدموں کے بروں کے قدم رکھے ہیں فرمایا بار نل نے قدموں والے اوپر چڑھیا لیکن امام حسین علیہ السلام چڑھتے ہیں چڑھتے ہیں سرکار کے سیفرائیں اتخل پہ قدم ٹکائے سرکار نے آپ کے موں میں لوال پہ تہن ڈال دیا اور آپ کی زبان کا برسر ہی دیویا اور قصیر عدیث ہیں کہیں دے ہفاتھ نلیہ السلام ہوسین علیہ السلام کے زبان پر چوٹتے ہیں کہیں دے ہفاتھ نلیہ السلام نام آجام کے زبان جاتے سب کو چوٹسا کرتے ہیں مجھے اس بات کے سب میں ہی آتی کہ لوگوں کے خلقوں کیا ہو گیا ہے دیکھیں گے حضرت ہے خانہ کعبہ کے دیوارے میں لگا ہو گیا ہے سنینا فروحیت رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جب کے بارے میں جہمعہ تلنزمین میں نلیہ السلام فرمانا ہے لوگان اباغی نبیوں لگانا عمر ابن خطاب لوگیف کے لیے آتا ہے اگر میرے پاس نبی ہونا ہوتا تو بھروکیازم نبی ہو تو آپ پڑھنے لگے حضرت کا مرسہ دیکھے تو آپ شکریہ جاتا ہے آگے وہ چار چھوٹے ہیں وہ دوسرے جون لو ہاتھ رکھا کر ہاتھ کو جون لو چھڑی لکھا کر چھڑی کو جون لو نہیں تو اشارہ کر کے ہاتھ کو جون لو اس طرح پاندے سے آگنا ہے کہ حضرت عصفت میں تمہیں اس کے بھی چھوٹنے لگا دیکھو ایمان جسے بجھے محمود میں کیسے کہ اللہ کے محمود محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ لوگ میں ہمیں اس لئے نہیں چھوٹنے لگا کہ تو جنہ سے آیا ہے کون فرمان ہے حضرت عصفت کو مخاطب کر کے میں اس لئے بھی نہیں چھوٹنے لگا کہ تودہہ بھی گارمیلہ ہو گئے اور میں اس لئے بھی نہیں چھوٹنے لگا کہ تو گناہ گانوں کے گناہوں پر جوستا ہے میں تو اس لیے جو میں لگاؤں تو بوسا گاہ مصطفیٰ ہے ملے مصطفیٰ ہے تو مجھوڑا جو خجرہ سبت کی تو ہین کرے کیا وہ مصرم مانگاہ سکتا ہے بوسا گاہ مصطفیٰ ہے میں درجل سے زیادہ دیسے میں تصاہ دکھا سکتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی پشانی بھی بوسا گاہ مصطفیٰ ہے امام حسین علیہ السلام کے دونوں رکسار بھی بوسا گاہ مصطفیٰ ہے امام حسین علیہ السلام کے دونوں مونٹ بھی بوسا گاہ مصطفیٰ ہیں آپ کی زبان بھی بوسا گاہ مصطفیٰ ہے آپ کی گتر بھی بوسا گاہ مصطفیٰ ہے جو اس کی توہین کرتا ہے وہ مسلمانہ سکتا ہے اور جو اس کو مین المومنین کہتا ہے اس کا کیا بنے گا کب سارے معاشر کو پوچھیں گے بلا کے سانے کیا جواب ہے جرم دو گئے تم افضا کے سانے آئیے جانہ ترمز شیف سیاستہ کی مطبئے کتاب کا ہے دوسری جلد ہے ساوہ دو سو کی کتانیس کا میرے آقا کے لئے فرماتے ہیں الحسن والحسین ہماری خانیا من الدنیا حسن حسین دنیا میں جندی پھول ہے جب میں نے جنت کی اخشمور لینی ہوتی ہے تو میں نے وہ سونگ دا اور یہ اس کا اللہ صفح دو سو بتا لیے حسین مجھ میں سے ہے میں حسین میں سے اور اللہ اس سے محبت رماتے ہیں تو حسین سے محبت کرتے ہیں نبی اللہ حسن کا فرمان آیا ہے تمام لوگوں کا دنیا کا نصف بیٹوں سے چلتا ہے لیکن میرا نصف میری بیٹی سے چلے گا دیکھنا آقا کے لئے کی چار شہدادی ہیں سب سے بڑی سہیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے ایک بیٹی سہیدہ ایمامہ پیدا ہوئی سکار اس کو بھی کندوں پر اٹھاتے رہے لے کہ ان سے آگے اولاد ختمی اس سلسلہ ہتم ہو گیا سہیدہ رکیہ جو سہیدہ عثمانہ علیہ وسلم کی نکاح میں ایک بیٹا بدللہ پیدا ہوئے بچ پر میں مسار کا لگا سہیدہ عثم ہو گیا اس کے پاس سہیدہ امیقل سون کا نکاح ہوا ان سے اولاد ہی پیدا نہیں جب ان کا بھی مسار ہوئی تا سرکار نے فرمایا عثمان اگر میری کوئی اور بھی بیٹی بیٹی ہونے والی ہوتی وہ بھی تیرے نکاح میں دے رہتا سہیدہ نے سب سے اوقاتوں میں جنہ سے دیکھا سب سے جوٹی لچھا دیئی ہیں فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہے میں حسین میں سے ہوں اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام اس قدر محبت کیا نا فروقی آزم سے اس قدر محبت کیا نا سلیق اکبر سے اس قدر محبت کیا نا عثمانِ گھنی سے کب ان سے محبت کرو گا تا بھی امام حسین کو چاہت محبت کہا کرنا اللہ وہ وہ ہے جو محبوب کی ہر دعا سے بیان کرتا ہے یا اللہ ان کو میرے محبوب بھی کہ یا رو کی شان کر سمدنے کی تفیق اتا ہوا انہیں یہ نہیں پتا بہاری شریف کی دوسری صحبہ دو سو چودہ ہے بڑی ربی عدیس ہے لوگ ایک عصاب پڑھتے کہ آنا مدینہ تو علمیں والی اور باب ہوگا اس میں کوئی شاک نہیں کہ میں علم کا شہر ہوں گے اس کا درادہ لیکن پوری عدیس تو پڑھنا بہاری کی عدیس ہے دوسری صحبہ دو سو چودہ ہے میں علم کا شہر ہوں صدیق اکبر اس کی بنیاد ہیں میں علم کا شہر ہوں فروق اعظم اس کی دواریں ہیں میں علم کا شہر ہوں حثمانہ گریز کی چھت ہے میں علم کا شہر ہوں اس کا درادہ ہے پہلے بنیادیں بانتی ہیں پھر دواریں بانتی ہیں پھر چھت بانتا ہے درادہ بانتے ہیں اسی تقدیر سے بھلو آئے ہیں یہ لیکنی سے جو بھائیت کرتی ہے اس کے پوری عدیس بیان کی اگر ہو حدیث بھی بھائی کی ہے اللہ حبہ کبیرہ اور اس سے آگے اسی صفحے میں کرو حدیث بھی ہے یہ میں درمد دوسری صفحہ دو سو بیانیس کی اگر تین شبان کو بناتد امام حسین علیہ السلام ہوئی ہے اس لیے میں آج آپ کی بناتد آپ کے فضائیتوں پر بات کر رہا یہی جہاں میں درمد دوسری صفحہ دیتا کہ حدیث بھی حسن ہے زہیب نہیں ہے حدیث بھی بات کر رہا ہوں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَخْلِ جَنَّةِ بے شک میرا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں میرے صدیق اکبر میرے پروک عاظم جنت کے عدیروں کے سردار ہیں میں پتا کہ صدیق اکبر کون لحظ میں کس نے اتا رہا ہے حدیث بھی اتا رہا ہے جب باہر نکلے ہیں حدیث بھی روہ رہے ہیں اسے عبر ارز کیا حضور کیا وہ عبر ارز تم پاسوں کے توانی بھی چیئے نہیں کر جاتی